اپنے ساری زندگی ختم کر دے بلال کا تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی قسم عمر نوخ ختم ہو سکتی ہے میرے آقا کے حسن جمال کا تک سکتا کرنی ہے یہ میرا تو عقیدہ ہے کسی کا ہو نہ ہو تو شیخ صادی فرماتے ہیں کہ لا يمکن سلاو کما کانا افہو پیغمبر جس طرح آپ کی تاریخ و ترقیب کا حق ہے شیخ صادی کیا کر دکتا ہے ہاں اتنا آخر میں گزارش کر دیتا ہے کہ بعد ات خدا بزرگ تو یہ قسم مقتصر اگر خدا کے بعد کوئی ہے ذات تو وہ آپ ہی کی ذات ہے اگر خدا کے بعد کی تی کی بڑھائی ہے تو وہ آپ ہی کی بڑھائی ہے تو جب عقیدہ جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی قدر ہے ہائی خدا کے بعد تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام اولیاء الوام تمام بزرگان دین یہ تو بہت بات کی بات ہے کہہ رہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پہلے تغمبروں کو اپنے پہلے منتخب برگزیدہ بندوں کو اختیارات دیتے تھے کہ بھئی یہ دو چیز ہیں ان میں سے کوئی چیز منتخب کر لو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں اللہ کے قیمب اس آسم نے انہیں بھی کچھ اختیارات دیئے ہیں کچھ کہا ہے کہ بھئی یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو ان میں سے جو مرضی علیہ رات کو میرے اور میرے رب کے درمیان ایک دیل ہوئی بات چیز میں میرے رب سے ہم کلامیں ہوئی تو اللہ نے میرے سامنے دو چیزیں رکھی کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ لینا تو یہ لے لیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ لینا تو یہ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح ہے یہ کوئی مولوی کا دھبلہ نہیں یہ کسی جادوگر کی کہانی نہیں یہ کسی ملم کی بکواس نہیں یہ حدیث ہے اور سرورد وآلہ وسلم کی حدیث اور صحیح حدیث ہے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مجھے میرے رب نے دو چیزوں کے حفیات دیا دو باتوں کے حفیات دیا مردی ہے یہ لے لو یا مردی ہے یہ لے لو صحابہ کرام ہم اتن متوجہ ہوگئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک رہا کن دو چیزوں کے حفیات دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چیزوں میں سے کونسی چیز اپنے لیے مصطقت کی ہم اصلا متوجہ ہو گئے فرمایا اتدرون جانتے بھی ہو اب صحابہ اکرام کو تو معلوم نہیں تھا عربی میں یہ جملہ اس وقت کہتے ہیں جبکہ حاضرین کی توجہ کو متوجہ کیا جائے حاضرین کی توجہ کو ایک طرف مبزول کیا جائے تب عربی میں کہتے ہیں اتدرونہ تمہیں پتہ بھی ہے ہم کہتے ہیں پنجابی ایک گل میں تو انہوں نہ کہتے ہیں پر نالے خاص گل ہے تو ابنا بندہ فاری باتیں چھوڑ کر پورا ہماسن کان بن جاتا ہے کان تو اس کے کان بنے ہیں پورا بدن کان بن جاتا ہے کہ انہیں کوئی گل کرنی ہیں عربی میں اسی وقت کہتے ہیں کیا تھا درونہ جانتے ہو میں کوئی خاص قبر پتانے والا ہوں ماں خیلنی ربی میرے رب نے مجھے کن دو باتوں میں سے کس بات کا احساسیاں دیا صحابے کرام جو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر تھے برائے رات آنزو صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس کو کس کرنے والے تھے وہ ہماری اور آپ کی طرح ہوتے تو گیس لگاتے کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر انہوں نے کہا قلنا وَاللہ وَرَسُولُ وَعَلَمُ اللہ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے ہم تو خود نہیں جانتے ہیں آپ ہی بتائیں گے تو ہمیں بتا چلے گا کہ دین کے معاملے میں ہمیں زبان کھولنے کی جسارت نہیں کرنی جائی ہے جتنا آتا ہے بتا دو اور جتنا نہیں آتا وہ جانے والے کے ساتھ اٹھ کرو جتنا آتا ہے بتا دیا جائے کہ یہ چیزیں آتی ہیں ان کے لئے پوچھتی ہیں اور اگر نہیں آتا تو جانے والے کے سبس کر دیا جائے کہ فلا آدمی جانتا ہے ان سے پوچھ لیا جائے اب ایک ارام نے جواب دیا اللہ وَرَسُولُ وَعَلَمُ فرمایا اللہ فاہد نے مجھے رات دو باتوں میں سے جن دو باتوں میں سے ایک بات کے اختیار کرنے کا حکم دیا یا اجازت دی یا اللہ پاس نے مجھے اختیار کا فیصلے کرنے کا اور اختیار کرنے کے معاملے میں مجھے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں ان دو باتوں میں سے کچھ ایک بات کو جو فیصلہ آپ کرنا چاہے ہیں ہم منظور کر لیں گے وہ دو باتوں میں سے ایک ہی ہے کہ آپ چاہو تو آپ کی آجی امت کو ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی دیتے ہیں آپ یہ کہیں کہ آپ کی آجی امت بغیر حساب کتاب کے جنت چلی جائے تو یہ بھی میں بیصلہ کر دیتا ہوں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو شفاعت کا اختیار دوں تو آپ جس جس کی شفاعت کرتے جائے میں اس کو وقتہ کلا جاؤں تو افتر تو شفاعت اللہ کے پیغمبر صاحب فرماتے جی مجھے خوطانے دو چیزوں میں سے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کے اختیار آپ کہیں تو ابھی بیصلہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی آجی امت بغیر حساب کتاب کے جنت چلی جائے اور پھر اگر یہ نہیں مندور تو پھر جس جس کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے میں اس کی شفاعت کرتا چلا جاؤں ان دو باتوں میں سے کورتی بات آپ پسند کر دیں اب پروسر پوائنٹ ہے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سوچ اور ایک میری اور آپ کی سوچ ہماری اور آپ کی سوچ اپنی منفات کا لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ پوری امت کی منفات ایک میرا اور آپ کا ذہن ہے کاروباری ایک تجارت کے دلزلے میں میری اور آپ کی رائی ہے کہ آپ اپنا منفات دیکھیں گے دوچھے کا نقصان ہو تو سو بھلا ہوتا رہے لیکن میرا فائدہ ہونا چاہیے یہ بھی تو کاروباریوں کی عادت ہوتی ہے کہ جتنا گاہت کی جیب سے نکل جائے اتنی چنگا دکھ سے شروع کرتے ہیں چیز بیشتی ہوں تو جنہی تھوڑا کرو یہ کہتا ہے میری جیب میں کچھ رہ جائے اچھا تھی تسیہ آٹھ کے دھو یہ اور تھوڑا کرو پھر ساتھ تک بات آ جاتی یہ اور تھوڑا کرے چار پانس دو تین تک بات آ جاتی لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ بہت پونکی سوچ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے بخت کرت شفاہ تھا اللہ سبحانہ ابو و تعالی نے مجھے جن دو باتوں میں سے ایک بات کہتیاب دیا تھا کہ آجی امت بخشوانی ہے تو میں ابھی آجی امت بخش دیتا ہوں اور آپ نے شفاہت کا منصف حاصل کرنا ہے تو میں آپ کے اس دیارے منصف پر شفاہت دے دیتا ہوں آپ کو شفاہت کا حق دے دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہتر تو شفاہ تھا میں نے کہا اللہ باپ مجھے اپنی آجی امت نہیں بخشوانی وہ تو آپ رکھیں اپنے باپ مجھے شفاہت کا حق دے دیتی کہ شفاہت کا حق دے دیتی کہ میں شفاہت کا حق دےنا چاہتا ہوں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوشا جانتے بھی ہو خود وجہ بتائی کہ جانتے بھی ہو میں نے شفاہت کا حق کیوں لیا تمہارے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ اچھا تھا کہ اگر آجی امت بخشی جاتی بیعت حساب کتاب کے اچھا تھا کہ آجی امت کا بیسلہ ہو جاتا کہ یہ جنب میں دری جائے لیکن نہیں میں نے شفاہت کا حق اس بھی لیا ہے لئنہا اعمو اللہ کے پیغمبر نے خود اپنے الفاظیں بیان کر دیا کہ جب ایک مطبع میں نے اپنے آجی امت بخشوانے کا حق لے لیا اور تل قیامت کے دن میری آجی امت جنت میں چلی گئی اور پھر میں وہاں سے گزر رہا ہوں گا اور اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا مجھے اس نے دیکھ لیا اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی وہ مجرموں کے کتے رہے میں ملزموں کے کتے رہے میں کھڑا ہے اور اس کی نظر مجھ پر پڑتے ہی اس کی زبان سے بیتریا نکلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حالنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف بھی تمہیں گاہ کرم ہو